اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دین اور دنیا بھی ضرورت پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ایک پابرفل وزیفہ بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو ہے تو آپ لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھئے گا تو آئیے دوستو شروع کر دیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ وزیفہ کرنے کے طریقے کے بارے میں اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وزیفہ کی فضیلت یعنی کہ اس وزیفہ کے فائدوں کے بارے میں تو آپ کو یہ وزیفہ اس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ وزیفہ کرنے کے لیے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے آتھوں آپ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مالک الملکی دھیان سے دیکھ لیجئے آپ کی سکرین پر ہندی اور انگلیش دونوں زبانوں میں دکھایا جا رہا ہے یا مالک الملکی یا مالک الملکی یا مالک الملکی اس طریقے سے آپ کو سو مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یعنی کہ ہنڈرے ٹائم آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو تین مار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے مائنے ہوتے ہیں سارے جہاں کا بادشاہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پاک صاف اور بابضو ہو کر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں پہلے آپ مقمل طریقے سے نماز عطا کر لیں اس کے بعد جا نماز پہ بیٹھ کے ہی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس نماز کے بعد چاہو اس وظیفے کو کر سکتے ہو اب کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے تو ہم آپ کو پہلے ہی کلئر کرتے ہیں اس وظیفے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ کو دو دن کرنا ہے یا گیارہ دن کرنا ہے یا بیس دن کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو یہ وظیفہ روزانہ انلیمیٹیٹ کرتے رہنا ہے آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں تو اس وظیفے کو کرنے کی فضیلت یہ ہے اس پاک نام کو ہمیشہ پڑھنے والا دولت مند ہو جاتا ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی گیب سے مدد فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کی ہر دینی و دنیا بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ پیارے دوستو بہت ہی زیادہ خوبصورت وظیفہ ہے آپ لوگوں سے گزارشیں خود بھی آپ اس وظیفے کی عادت بنا لیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے اگر اس وظیفے کو کرنے میں کسی دن آپ کا کوئی گیپ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی طریقے کا کوئی نقصان ہوگا اگر آپ کسی دن اس وظیفے کو کرنا بھول جائیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا وظیفہ ہے آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی پرشانی نہیں ہوگی اگر آپ اس وظیفے کو کروگے تو آپ کو بہت زیادہ سباب ملے گا اگر نہیں کروگے تو کوئی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کی پورا ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کی ویڈیو سمجھ میں آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور بڑھانا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی اسی طریقے کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ